اللہ لولا قوة اللہ باللہ الالی لزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللزی حدانا لعظا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق صلاة والسلام والتحیت والاکرام اللہ سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق اب القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسو بالدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن قاسر الاسنام و لوثان السابق بالحسان و شاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتخیان الامام المظفر و شجائل غزمفر و قاسم طوبہ و سخر ابی شبیرم و شبر و حامل الباب الخیبر و ساقی حوزن الكوسر الذي سمته همه حیدر الامام المختار صاحب زلفقار مصداق قول النبی المختار لوتی ان الرائت غدا رجلا کرارا غیر فرار و لا لیتیبین التاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین و لانت اللہ علا دائع مجمعین من یومنا حضا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فِي الْكِتَابِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَنْ نَحْنُ الصَّفُونَ وَإِنَّا لَنْ نَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ صلابات بھیجے محمد والے عظمتِ محمد والے محمد پر بلند ترین صلابات بھیجے قدیشتہ برد بھی بحمد اللہ اس مجلس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی ایک سال ایک پل بھر کی طرح گزر گیا ایسا لگ رہا ہے ایک کل ہی آپ سے ملاقات ہوئی تھی میں آپ کی پلقیدہ بہوش اور پرجوش سماتوں کا شناسہ ہوں اس لیے مجھے بہت طولانی تمہید اپنے موضوع کے لیے درکار نہیں ہے بینہ کسی طولانی تمہید کے اپنے بیان کو آپ کے اذہان سے بلا فصل کر رہا ہوں میں نے صورتِ صافات یہ وہ سورہ ہے جو مکہ میں نازل ہوا اور قرآنِ مجید کا سنتیسوہ سورہ بلکل صورتِ یاسین کے بعد والا سورہ ہے اس میں ذاتِ لم یزل و لا یزال کچھ ہستیوں کی زبانِ مقدس سے نکلے ہوئے فقروں کو قرآنِ مجید کی آیت بنا رہا ہے اب وہ کہہیے رہے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ ہم ہی ہیں جنہوں نے صفوں کو بارگاہِ مابود میں بنایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم ہی ہیں جنہوں نے مابودِ برحق کی تذبیح پڑھی ہم بھی اللہ کی جب عبادت ادا کرتے ہیں تو ہم بھی صفے بناتے ہیں ہم بھی جب نماز کو تمام کرتے ہیں تو بارگاہِ الٰہی میں تذبیح پڑھتے ہیں مگر ہم بھی پڑھتے ہیں یہاں بھی کی بات نہیں ہے ہی کی بات ہے میں توجہ توجہ چاہ رہا ہوں کچھ ایسی ہزتیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں صفوں کو بنایا اور سب سے پہلے اللہ کی عظمت کی تعریف کی یہ جب آدم کا پتلہ بنا اس وقت کی بات نہیں ہے بلکہ آدم اللہ جانے کتنے زمانے کے بعد کتنی مدتوں کے بعد بعد میں وجود اختیار کریں گے یہ آیت اہلِ علم جانتے ہیں اس وقت کی ہے کہ جب نہ شمال تھا نہ جنوب نہ مشرق نہ مغرب نہ بہر و بر نہ دشت و جبل نہ ارض و سما نہ شمش و قمر نہ کواکم نہ سیارے نہ ستارے نہ کتب نہ عبدال نہ قلندر نہ نشیف نہ فراز نہ قلیا نہ پھول نہ پوٹے نہ گنجے نہ صحابی نہ تابی نہ انبیاء بس کچھ نہ تھا ایک رحمان تھا اور ایک فاطمہ کا خاندان تھا میں کہاں جو چاہ رہا ہوں میں کہاں جو چاہ رہا ہوں میں کہاں جو چاہ رہا ہوں اس وقت اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کندو کنزہ مقفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں جب اس نے اپنے عرفان چاہا کہ دنیا اسے پہچانے یونیورس اس کو جانے تو اللہ نے کچھ وجود عطا کیے اب میں کیا کروں کیسے گریس کروں لفظوں کی کہاں سے بھیگ مانگوں کچھ ہفتیوں کو وجود عطا کیا سب سے پہلے جس نے صف میں آگے پڑھ کر اللہ کی تذبیح پڑھی اس کا نام عرش پہ احمد اور سبین پہ محمد کہنایا اور بلکل بلا فصل نبی کے پیچھے جیسے کسی شہر کا دروازہ ہو میں توجہ چاہ رہا ہے جو کھلا ہوا صف میں اس کا نام مملکت ولایت کا شہن شاہِ آزم حضرتِ علی کہلایا حضرت علی کے بلکل دائیں جانب سلطنتِ امر اور آشتی کا شہزادہ امامِ حسن کہلایا اور رسول کے بیچِ علی کے بائیں جانب کھلا ہوا ایک ایسا کردار تھا کہ جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے جس کی نون میں نظامِ مصطفیٰ کا جلوہ ہے اور اس طرح سے صفدنی آگے نبی پیچھے علی دائیں جانب حسن حسین گیارہ امام اب میں کیا کروں لوگ تخریروں میں تحریروں میں اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگ علی کو نبی سے آگے بڑا دیتے ہیں ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں بنا تھا جب بھی محمد آگے تھے علی پیچھے تھے بس ہمارا خضور یہ ہے کہ ہم علی کے آگے محمد کے آگے کسی کو دیکھنا ہم سے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے جاوید آگدی کیونکہ ہم تو رہتے ہی ہیں ایسے کیسے بتیس داتوں میں زبان رہتی ہے ہم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ہم نے سنا ہے ان کے آلی کو نبی سے محمد سے آگے بڑھا دیتے ہو میں نے کہا کبھی ہماری آزان نہیں سنی پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر پھر اشدو انہ محمد رسول اللہ پھر اشدو انہ علی و علی اللہ ہمارا کلمے میں ہماری آدان میں محمد پہلے ہے علی بعد میں ہے بسدیدان مہترم اگر ہمارا آخیدہ سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ پوری کائنات کے امام کو علی کہتے ہیں علی کے امام کو محمد کہتے ہیں محمد محمد آگے 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 سب سے پہلے سب جس نے بنائی آگے محمد پیچھے علی دائیں حسن حسین امام زہن العبدین امام محمد اباخر امام موسیٰ قضیم سارے آئیمہ ابھی کوئی بھی نہیں بنا کسی کو وجود اتار نہیں کیا مگر جیسے ہی توحید کے عرفان کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوئے مصطفیٰ کے دہن سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ کہا سبحان اللہ تھکے نہیں تھکے نہیں جب مجلس سنا کرو خاص کر کے مولائی مجلس تو نہ تھک کر کے نہ شک کر کے الحمد سبحان اللہ نبی نے کہا ابھی نبی کی پاک سبان نے سکوت اختیار بھی نہیں کیا تھا کہ بلا فصل پیچھے کھڑے ہوئے علی کی زبان سے نکلا الحمدللہ ابھی الحمد ختم بھی نہیں ہو پایا تھا کہ کہ باہی جانب حسین 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 ذات واجب کو ان چار معصوموں کی زبان پاک سے نکلے ہوئے یہ چار فخریں اتنے پسند آئے کہ چاروں فخروں کو ایک جمع جنگا جنگا جمع کیا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ نے تذبیعات اربا بنا دیا میرے میرے سامنے میرے سامنے شورہ اکرام علماء اکرام خطیب مبلغ سب سے پہلے رات دن جو مجالی سنتے ہیں پوری تاریخ اسلام جن کے لیے جن کے سامنے ہاتھ پہ ہتیلی کی طرح ہے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں ہم ان علم دین سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھیں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد پھر دوسرا سورہ کہ اگر عشاقی یا زہرین کی نماز پڑھیں کہ وہ چار رکعت چار رکعت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھیں کہ تذبیہ تیربہ سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ واللہ اکبر اگر یہ نہ پڑھیں تو کیا پڑھیں سورہ الہم یعنی سورہ الہم پڑھو یا تذبیہ تیربہ خاری نظمی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں الہم پڑھنے کا ثباب کیا ہے کہا جو پورے قرآن کا ثباب ہے وہ لکھناؤں میں خطاب کر رہا ہوں کسی دیہات میں نہیں اس لیے پرہ راست ہوں تیسری اور چوتھی رکعت میں تذبیہ 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 ہے کیا ایک مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا فخرہ ایک علی کی زبان سے نکلا ہوا چملہ ایک حسن حسین کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک فخرے چار و فخرے تذبیہ آت اربا تیسری چوتھی رکعت میں کیا پڑھوں کہ یا تو الحنگ یا یہ تذبیہ الحنگ کا ثواب وہی جو پورے قرآن کا ہے اب منچسہ خاکی اہلے پیت کے فضائل کیسے بیان کرے کہ جن کے زبان سے نکلے ہوئے چار فخروں کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہو جائے سبحان اللہ والحمد اللہ ابھی چار فخریں تمام بھی نہیں ہوئے تھے کہ سب سے پہلے محمد پھر علی پھر حسن پھر حسین پھر گیارہ معصومین اور اس سب کے سب سے پیچھے جو اپنی چادرے عظمت کا سایہ کیے اس سب پہ کھڑی تھی اسے عرش پہ بطول زمین پہ فاطمہ خد خدسین کی زبان سے زہرہ انہوں نے بی بی نے جب اللہ کی تعریف کی تو کہا سب خدس ہے تو ہمارا رب ہے یا اللہ لکھنوں میں پڑھ لاؤ ابھی تک کیسے خاموشی ہے کیا کہا تو رب سب تزویر کے لائق ہے خد سن تو مخدس ہے رب پونا تو ہمارا رب ہے ابھی صرف یہ چودہ ہستیاں بنی ہے وجود اللہ نے عطا کیا ہے ابھی کوئی اور نہیں مگر بی بی نے آگے تزویر نے کیا کہا رب پونا وہ رب الملائکت ہے یعنی بتا رہی ہے ہم پہلے آئے ہے ملائک آباد میں رب آبی 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 اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ جو بی بی نے قصیدہ پڑا ہے تاریف کی ہے بی بی نے سب بہن تُو بات بے نیاز ہے کسی کہا اللہ کو کہا ہے بی بی نے عزل میں جسے عزل کہتے ہیں یہ پیریڈ ہے عزل عزل میں کہا ہے کہ تُو پاک ہے پاکیزہ ہے مقدس ہے یا جملہ مجلسی جملہ مولائی جملہ فرش ادا کا جملہ بولو بی بی نے عزل ہی میں کلمہ توحید آنے سے پہلے سرکار رسالت کی لگلی نے اللہ کے لئے کہا کہ تُو نجاست سے دور مقدس ہے تُو داہر ہے ساری نجاستیں تُس سے دور ہیں اللہ نے کہا ہم کسی کے احسان کو اپنے اوپر رکھتے نہیں ہے تُو نے سیدہ مجھے دنیا بننے سے پہلے میرے قسیدہ پڑا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں ہر نجاست سے دور ہوں تو یاد رکھنا کہ دنیا میں آتو جا گھر بھی تیرا شہر بھی تیرا گھر بھی تیرا چادر بھی تیری حسن بھی تیرا حسین بھی تیرا محمد بھی تیرا علی بھی تیرا تُو نے مجھے وہاں کہا کہ میں ہر نجاست سے دور ہوں میں تجھے یہاں کہوں گا تو ہر نجاست سے دور ہے ہر نجاست سے سبون خود دوسر تو مقدس ہے تو پاکیزہ ہے تو ہمارا رب ہے اور ہمارا ہی نہیں آنے والے ملائکہ اور ارواح کا بھی تو رب ہے تو رب مدین ہے رب حقیقی ہے سبحان اللہ کس نے کہا نبی نے الحمدللہ علی نے لا الہ الا اللہ امام حسن نے اللہ اکبر امام حسین نے اللہ نے کہا اے حسین تُو نے مجھے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا میں ہر صبح میں ہر صبح قیامت تک سپے دیے صبح نمدار ہونے سے پہلے فجر کا ستارہ نکلنے کے بعد موزن شیادان کہلاؤں گا تو حسین تیرا فقرہ اللہ اکبر اے اللہ اکبر کہنے والو کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ اس کا مبلغ اول کون ہے جب اللہ اکبر کو کہا کرو تو حسین کو سلام کیا کرو جس نے تمہیں سلام کیا کرو سے پہلے سے پہلے سلام کیا کرو سے پہلے جو اللہ اکبر اللہ اکبر اب میں کیا کروں ساری دنیا میں ساری دنیا میں نعرہ تقبیر بلند ہو رہی ہے چار مسلمان جمع ہو جائے تو نعرہ تقبیر اللہ اکباد ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ نعرہ تقبیر کا یہ کتنے زور زور سے چلا چلا کر یہ نعرہ کس لیے لگاتے ہو کا اس لیے کہ ہم اگر کم تعداد میں بھی ہوں تو یہ نعرہ ہمیں خوت عطا کرتا ہے پتا چلا کہ حسین وہ شجاع عظم ہے کہ جس کا فقرہ زبان پہ جاری کرو تو پستیل بیمہ دور آداد اللہ اکبر فقرہ ہے میرے مولا حسین کا اضان کا آغاز نماز کی پکار کا نام اضان ہے اور اضان کے پہلے فقرے کے مبلغے اول حسین ہے اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ نے اپنی عبادتوں میں جس فقرے کو جاری کر آیا وہ میرے مولا حسین کا فقرہ ہے اللہ اکبر حسین کا فقرہ چار بار اضان میں آغاز میں اتنا فقرہ کوئی نہیں مگر کیوں کہ بدول کے دو شہزادے ایک حسن ایک حسین دونوں کو ملایا تو حسنین جیسے مغرب اور عشاء مغربین آغاز 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 زہر اور اصل زورین اب اسے نہیں کہہ سکتے کہ زہر کی نماز بہتر یا اصل کی نماز بہتر آغاز مغرب کی نماز بہتر یا عشاء کی نماز افضل جہاں یہ دو نام مل کے تصنیہ بنتا ہے وہاں میار دونوں کا ہے وقار دونوں کا ہے رجبہ دونوں کا ہے میار دونوں کا ہے وزن دونوں کا ہے اختیار دونوں کا ہے اللہ نے کہا میں نے فاطمہ تیرے دونوں بچوں کو الگ نہیں کیا ایک کو میں نے جنت سے سبھ لباس دیا تو دوسرے کو سرخ لباس دیا ایک سے میں نے گلا چکوایا تو ایک کی زبان چچوای الگ نہیں ہے اس لیے میں نے ازہان کی ابتداء تیرے چھوٹے بیٹے حسین کے فقریں اللہ ہوادبر سے کرائی ازہان کی انتہا تیرے دوسرے بیٹے ازہان سے لا الہ اللہ 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 ہے ہے پیانی ہے پیانی کیا لباس دیرے بیٹے ہے پیانی ہے ایسا ہے ایسا ایسا لا الہ اللہ اللہ نماز پڑنا چاہتا ہوں آؤ نمازیوں ذرا روح نماز تو سمجھو جس میں نماز کو دیکھتے ہو جانے نماز کو دیکھو اللہ نے اسی لیے نماز جب تک نماز نہیں جب تک نیت نہ ہو اور نیت جب تک مکمل نہیں جب تک اللہ اکبر نہ ہو کیسا حسین کا فقرہ حسین کے خالق کو پسند آیا کہ دو رکعت میں جب نماز پڑھو نیت کی تو حسین کا جملہ اللہ اکبر لانا اکبر رکو میں چانے سے پہلے اللہ اکبر تھکے نہیں تھکے نہیں رکو میں اٹھنے کے بعد اللہ اکبر سجدے میں چانے سے پہلے اللہ اکبر سجدے میں اٹھ کر اللہ اکبر پھر سجدے میں اللہ اکبر پھر سجدے سے اٹھ کے اللہ اکبر جملہ سن لینا اب گھن لینا خود یہ اللہ کا نظام تھا یہ تمام خالق تھا کہ نماز دو رکت ہے اللہ اکبر بارہ بار ہے نیت کی تو حسین کا جملہ اللہ اکبر رکو میں دے تو اللہ اکبر سجدے میں گئے تو اللہ اکبر سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر پھر سجدے میں گئے تو اللہ اکبر پھر سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر اب پتہ چلا جب پانچ سال کا حسین علی مملکت نبوت کے شہنشاہ کی پشت پہ سوار ہوا تو سر کو سجدے سے کس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ رسول سر کو ستجدے سے اٹھائے تو اللہ اکبر کہے اللہ اکبر والا حسین پہلے بیٹھا ہے کیونکہ رسول سر کو ستجدے سے اٹھائے اللہ اکبر الحمدللہ سب سے پہلے کس نے کہا علی نے کہاں کہاں وہاں ہجب وہاں کی بات نہیں کرتے زمین پہ سب سے پہلے کس نے کہا یا اللہ میں نہیں بتا سکتا میں کبھی نہیں کہتا کہ میرے سامین آپ نہیں سمجھ بائیں میں خود ہی کہتا ہوں میں ہی واضح نہیں کر سکا عزل نے کس نے کہا کائنات کی تخلیق سے پہلے علی نے آؤں ڈھونڈے تلاش کریں کہ زمین پہ سب سے پہلے کس نے کہا میرے نبی کا نکاح ہو رہا ہے یہ نکاح کا مسئلہ بھی سرگار یہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو اگر کوئی خود مخرج کے ساتھ صحیح پڑھنا جانتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو بلائیں تب ہی نکاح ہوگا نکاح آپ خود اپنا خود بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہ بھی نہیں کہ جاوید عبدی کہے گئے تو ربیل اول کے بعد پتہ چلا یہاں نکاح وہاں نکاح دھر نکاح نہیں دھر نکاح تو نکاح خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو تو جتنے بھی سینئر علم ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان سے نکاح پڑھوائیں گاؤں میں جب کوئی مولانا نہیں ہے تو مدرسے کے تعلیم علم سے نکاح پڑھوائی ہے لکھنوں میں ہیں تو جتنے سینئر علم ہوگا لوگ کہیں گے کہ ان سے نکاح پڑھوائوں اور جو جونئر ہے وہ خود بھی علم بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میرے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ کے ہوتے ہوئے ہم بڑا تعلیم علم ان کے پڑھائیں میں کیسے پڑھیں اس کا مطلب ہے کہ بڑے علم کے ہوتے ہوئے چھوٹا نکاح نہیں پڑھتا اگر ان زمانے میں جب میرے نبی کا سید الانبیاء کا نکاح ہو رہا تھا تو کیا حضرت عیسیت جنت کر سکتے تھے کہ محمد کا نکاح پڑھیں کیا موسیٰ جنت کر سکتے تھے کہ نبی کا نکاح پڑھیں کیا ابراہیم جنت کر سکتے تھے کہ میرے نبی کا نکاح پڑھیں کہا نہیں وہ دکھ پہ بیٹھتے یہ زمین پہ بیٹھتے تو اب محمد کا نکاح حد نہیں پڑھا نبی نے کس نے پڑھا ابو دالیب نے تو کہنے دیجئے کہ جو انبیاء کام نہ کر سکے وہ ابو دالیب نے کر دیجئے سخاوت سخاوت مرد کی شان ہے بخالت مرد کی لانت ہے اور جو علی والا مولائی ہو کچھ بھی ہو جائے نگر کنجوس نہیں ہو سکتا علی نے علی نے علی نے نہد البلاغہ میں جب خط لکھا ہے مالک اشتر کو گورنر بنا کر سنا مولائی ہو علی پڑھا کرو علی پڑھایا کرو علی سنا کرو علی سنایا کرو علی کہہ کہہ کے سنایا کرو علی کہہ کہہ کے جگایا کرو سراج بھائی علی کا مزاج سمجھو کہ مزاج علی کا کیا ہے سراج بھائی میں یہ جملہ نیجل بن آقا سے پڑھنا ہوں جب پہلا گورنر مالی کے اشتر کو بنایا تو علی نے خط لکھا اور اس خط کا پہلا فقرہ علی نے مالی کے اشتر اپنے گورنر کو لکھا کہ مالی کے اشتر خبردار میں نے تجھے گورنر بنایا ہے زندگی میں اگر علی کا ہے تو کسی کنجوس کے مشورہ مت کرنا یہ ہے یہ ہے یہ ہے علی جو حالت ہے رکو میں ملک سلیمان کی دولت کے برابر اپنی انگوٹھی کو خیرات کر دیں اس شخی آزم کو علی کہتے ہیں علی پڑھو علی پڑھاؤ علی سمجھو علی سمجھاؤ علی کے باپ نے نکہ پڑھا بات کنجوسی اور سخاوت کی ہو رہی ہے آجا ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر محلے میں ایسے لوگ ضرور مل جاتے ہیں کہ جو ہر دسترخان کی رونک ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی دسترخان نہیں دیکھا حقیقت ہے مجلس مجلس مسجد میں پڑھ لاؤں ممبر سے بیان ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پڑھنے میں مزا ہی کچھ علی جاتا ہے بہت سے لوگ ہر محلے میں رونک دسترخان ہوتے ہیں مگر ان کا دسترخان کبھی کوئی دیکھ نہیں پاتا اور ایسے لوگ کسی نیک کام کے لیے بھی جیب میں ہاتھ ڈالنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور ولیمے میں شادی میں چہلوم کے کھانے میں دیسے کے کھانے میں آگے کھانا کھا کے وہاں دروازے پہ آج جرہ کچھ شوروہ پتلا ہو گیا آج کچھ دل سے نہیں بوٹیاں کم تھی چاول ذرا بہت باریک والے نہیں بڑے موٹے تھے اطراز بھی ماشاءاللہ یہی کرتے ہیں اور ایسے کنجوس لوگوں کو لوگ کھلاؤنا بھی بنا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ جو مشہور ہوتا ہے نا بھئی ہم نے بیس تیس سال اسٹرگل کیا تب ہم لوگ پہچانے یہ شاعر شورت رات دن سفر کرتے ہیں تب لوگ پہچانتے ہیں تو شورت بڑا اسٹرگل کر کے ملتی ہے یہ لوگ بینا محنت کے مشہور بھی ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اکثر ہم نے دعوت ولیمہ میں دیکھا ہے جس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس کے بیٹے کی شادی ہے اس کا چچا اگر باپ زندہ ہے تو باپ باپ نہیں ہے تو چچا چچا نہیں ہے تو تایبو یا مامو جان جو بھی ہیں وہ سر پرد بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر جو بھی آتا ہے انہیں سلام کرتا ہے وہ والکم السلام کہتے ہیں دیکھے وہ ادھر سے کباب کھائیے وہ سنبھل کے ہم نے مگایا ہیں ادھر بیٹھئے دشیر کے وہ بریانی لیجئے گا دیکھے بہت شاندار بریانی ہوئی ہے وہ وہ نہاری وہ پائے سارا پورا کھانے کا سسٹم بتاتے ہیں وہ کھانا کھا کے لوگ چاہتے ہیں گفت توفہ تحائف لفافہ جو بھی ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں اچھا یہ جو بخیل صاحب ہیں یہ سفید رنگ کا سفاری سوٹ پہن کر آن بان شان سے جو ماشاءاللہ سے ہر شادی میں وہی نظر آتا ہے کچھ لوگ زیادہ تر سلام کرتے ہیں کچھ لوگ آ کر شیروانی پہن کر پان کھائے ہوئے وہ آ کر لڑکے کے جو چچا کھڑے ہوئے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں وہ جس سے عام سب لوگوں سے کہہ رہے ہیں جائیے کھانا کھائیے وہ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پھر چچا کو سلام بھائی بھائی صاحب وہ ویجیٹیرین کھائیے گول کپ پہ کھائیے پھر گھوم کے پھر سلام یہ کیا کر رہے ہیں آجا بھائی کھانا کھایا کہ نہیں سلام اور صاحب آپ کے باپ کتنے سقی تھے آپ کے دادا آپ کے نانا آپ کے پھوپا پورا شجرہ پر ڈالا تو ان کے سلام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا پاکے جانے کے جانا ہے ان کے سلام کرنے کا مقصد ہوتا ہے کچھ وصول کرنا جب تک انہیں مل نہیں جائے گا سلام کرتے رہیں گے لوگ ایسی وقت میں کھلونے سے مزاک کرتے ہیں دیکھو وہ جو سفاری سوٹ پہ کونے پہ بیٹھے نہ ان سے جا کر لو جب انہوں نے انہیں جا کے سلام کیا تو کہا بتمیز میرا کیا رشتے دار ہے دولا مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے مانگ ان سے جو وارث ہو دولت وہ دیتا ہے جو وارث ہو ندبت الولوما سے لے کر دیوپن کے عالموں تک ساری لائبریریا چھانڈ ڈالیے مجھے نہیں پتا کہ ابو دالی کافر تھے یا مومن تھے مجھے تو اتنا بتا دو کہ جب نبی کا ولیمہ ہوا تو غریبوں کو خیرات گا ان کا رہا تھا مجھے چھانڈ آedia چھانڈ آہم مجھے چھانڈ continuing مجھے چھانڈ ہو جو جو ملک اللہ جو جو آئید 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 نعرہ ہائید آئید نعرہ ہائید صاحب یہ نعرہ ہائیدری جو لگتا ہے نا تو بہت سے لوگ اپنوں میں بھی کہتے ہیں کہ صاحب بیٹھ کے شرافت سے نعرہ ہائیدری لگائیے یہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہائیدری ہماری سمجھ میں نہیں آتا میں کہہ تم اللہ کرے ان اعتراض کرنے والوں کو وہ جو ہاتھ اٹھانے پر اعتراض کرتے ہیں اللہ انہیں جلد اٹھا لے کیونکہ انہوں نے سنت نہیں سنتھا رہے انہوں نے سنت نہیں پڑھی نبی نے ہاتھ بان کے منکل تو نہیں کہا تھا ہاتھ اٹھائے کے کے منکل تو پولا تھا ہاتھ اٹھا لے ہستر جلد اب انہوں نے پھر نارائے حیدری ہاتھ اٹھا کے لگوایا لو عزیدان محترم میسہ می ہوتا ہی وہ ہے جو کسی دنیا کے طوفان سے نڈرے کیونکہ ہم ممبر پر بھی آتے ہیں تخت پر بھی جاتے ہیں مگر تخت میں پتہ نہیں کب سیاست کی مسئلہیں کھوڑ کر ہم پتہ نہیں کون سا جملہ کب کہہ دیں مگر کیونکہ اس ممبر کو نزبت ہے غدیر سے اور غدیر کو نزبت ہے علی سے اس لیے یہاں پہ حق کو چھپایا نہیں جاتا حق کو بیان کیا جاتا ہے ہم ہاتھ اٹھا کے نارائے حیدری اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں علی کا نام لینا عبادت ہے اور ہماری عبادت ہاتھ بان کر کے حرام ہے ہاتھ بان کریں 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 مجھے دعائیں بھی دے رہے ہیں مولا کا ذکر بھی سن رہے ہیں اللہ اکبر کو نزبت ہے ہاتھ بان کریں 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 تھے اس لیے صبح و شام زبان علی علی کہکہ نہیں تھکتی کیونکہ الحمدللہ عرش پہ جس نے کہا وہ بیٹا تھا عرش پہ جس نے کہا وہ باپ تھا تو جب کبھی بھی زبان سے الحمدللہ نکلے کم سے کم اس محسن کو یاد کیا کرو کہ جس نے تمہیں بارگاہِ الٰہی میں الحمدلہ کہنے کا صلیخہ سکھایا شاید یہی نظبت تھی کہ جب سیدہ سے رشتے کے خواہش من رشتے کے خواہش من خواہشے لے لے کر درِ رسالت پر آئے جو شریعت نے ہر باپ کو اختیار دیا وہ احمد مختار نے کہا سیدے کی شادی ہم نہیں کریں گے جو خالق ہے جہاں وہ چاہے گا شادی اس سے ہوگی کہا کس طرح کا ستارہ جس کے در پہ اترے گا لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں تب میں کیا کروں بڑا پیارا جملہ سینے کے خزینے سے نکل کر تہن کے دروازے کے نکل کر آپ کے کانوں کے راستے پہنچ کر دل کی دیواروں میں کندہ ہونا چاہتا ہے کہا جس کے در پہ ستارہ گرے گا دن میں تارے دیکھنے والے دن میں تارے دیکھنے والے رسول کے سارے ستارے تارے کے انتظار میں اپنے اپنے گھر کی چھتوں پہ بیٹھ گئے سیدہ مسلے پر ستارہ وہاں سے چلا بی بی نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کا فقرہ اپنی زبان پہ جاری کیا اللہ ہو اکبر 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 مجھے نہیں پتا کہ کتنی بار میں یہ مدینے تک پہنچا مگر مدینے میں ٹک ٹکی لگائے ہوئے نفذ بے ترتیب دل کی تھرکنوں پہ خوابوں نہیں ستارہ جیسی چھت کے قریب آیا وہ آیا یہ آیا یہ آیا یہ آیا جیسے ہی گھوما ایک چکر کے بعد دوسری گھنگا یہ آ گیا تیسری گھنگا یہ آیا یہ آیا ایک ستارے کیوں چکر کٹ 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 کے انہیں چکر میں ڈال رہا ہے ایک ستارے کیوں چکر کٹ کٹ کے انہیں چکر میں ڈال رہا ہے کہ کم سے کم ٹھوٹو مولائی ہو کر مولائیوں کے سامنے مجھ سے یہ سوال نہ کر کیوں کہ تمہارا مزاج اور اس ستارے کا مزاج ایک ہے کہ وہ کیسے کہ تمہیں بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزا آتا ہے ستارے کو بھی جلانے میں مزا آتا ہے ستارے کا جلانہ چاہے ستارے کا جو جلانہ ستارے کا قائد ستارے کا ستارے کا موسیقی تم کو بھی تم کو بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مد آتا ہے مجھے بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مد آتا ہے زبانِ بی بی عابدہ زاہدہ رازیہ مرضیہ ساجدہ تاہرہ فاطمہ کی زبان سے چوتیس بار اللہ اکبر سادر ہوا میں سمجھتا ہوں پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ اگر میری مجلس آپ سن رہے ہیں تو میں جملہ دے رہا ہوں ادھر ستارہ گرا اس چونکھٹ پہ جس پہ پوریے کا پردہ ٹنگا ہوا تھا جس کے گھر کی کنیز نے ہاوش کے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر ابو تراب کی خات کو اپنا مقدر سمجھا تھا اس پر گرا بی بی رسول کے گھر میں تھی گرا علی کے دروازے پر پوری توجہ جیسے ہی اس نے علی کی چونکھٹ پر اپنا پہلا سانس لیا تو بی بی نے اپنے گھر میں کہا الحمدللہ کہا بیٹھے ہیں کتنا بڑا مسئلہ کیا اے سیدہ بطول اتنا تو بتا دو کہ آپ پہلے سبحان اللہ پڑھتی کیونکہ آپ کے بابا نے سبحان اللہ پہلے پڑھا تھا پھر الحمدللہ پڑھتی پھر لا الہ الا اللہ پڑھتی لیکن آپ نے جیسے ہی بطول ابو تراب کے ابو تراب کے اور ابو تالب کے دروازے پر یہ چوکٹ پر گرا آپ نے الحمدللہ کہے کے بتایا کہ الحمدللہ میرے ہونے والے شرحی کے حیات کا بھی حق ہے میرے ہونے والے سسر کا بھی فرما ήςی بتائی ہے ہاں ہاں الحمدلللہ الحمدللہ بی بی کہتی رہی تھکا ہوا مسافر علی کے آستانے پر اپنی تھکان اتارتا رہا نزاجِ بطول کو احساس ہوا کہ اس کی تھکان ختم ہوئی تو آپ نے تیتیز بار الحمدللہ کو روک دیا ادھر ستارہ گرا ادھر جن کے مقدر میں اس ستارے کو صرف دیکھنا لکھا تھا ان کے چانے والوں نے اعتراض کیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا ستارہ اب تو پورے پورے ملک کو ڈھک دے پورے پورے شہر پہ گرے تو تباہ ہو جائے مگر وہ مدینے میں علی کے آستانے پر چھوٹی سی چونکھٹ پر کیسے آکے گر گیا میں کہا نادان اگر کسی صحابی کے گرتا تو جلا کے خواہ کر دیتا یہ وہاں جلا کے وہاں پر خاموشی سے در پر غلامی کا اعلان کر کے ہمیں بے زبانی سے بتا رہا ہے اگر کسی اور صحابی کے دروازے پہ گرتا تو وہ بھی کھر سمیت خاک ہو جاتا مدر در علی پہ خاموش بیٹا ہے اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اہلِ بیت کا درور ہے صحابیوں کا دروازہ اگر کسی ویٹا ہے تو سمجھ میں آگا ہے اگر کسی کریں اگر کسی کریں اگر کسی کریں اگر کسی کریں جمع کسی کریں اگر کسی کریں اتنے پیارے پیارے شورہ اکرام بکھے ہیں بڑے پیارے کلام مجھے وفا حیدر آبادی کے چار وصرے اور بڑے خوبصورت اور میرے موضوع سے بلکل مربوط ہوئے ہیں ادھر ادھر کی بات میں کرتا نہیں اس لئے بربوط ہوئے ہیں بڑے خوبصورت ہم یہاں پر جو بولتے ہیں لکھنو میں تو حیدر آباد میں جو بولتے ہیں تو زبان میں فرق ہے ہم لوگ کسی چیز کو جب یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں تو نہیں لیکن حیدر آبادی لوگ جب کسی چیز کو منع کرتے ہیں تو چار پانچ طرح سے نہ یہ بڑا پیار کا ہوتا ہے یہ نہ کا مطلب زیادہ تر ان کا ہاں ہی ہوتا ہے اور نہیں میں نون اور ہے ہے ففٹی ففٹی نہیں بھی اور بیچ والا ہے دور پگل گیا تو ہاں بھی اور نکو یہ بھی ایک تی پرسینٹ ہاں نام ہاں لیکن اگر کسی حیدر آبادی کی زبان سے نہیں نکل جائے نون غنیہ کے ساتھ ہے اس میں نہیں ہوتا تو وہ نئی جو ہیں کبھی ہاں میں نہیں بدل سکتا حیدر آباد کے عظیم شاعر وفا حیدر آبادی نے اسی نئی کے استعمال کیا ہے اپنے مصرے میں نہیں یعنی کبھی نہیں ہرگز نہیں نیور ایور اور حیدر آباد کے اس شاعر نے جو کمال کیا ہے میں نے یہ لندن میں امریکہ میں کبھی کبھی اس شیر کو کہیں نہ کہیں پڑھا تو کئی لوگوں نے تو اپنی دیواروں پر کندہ کر کے رکھایا ہے اب شیر صاحب کیا خوبصورت چھوٹی سے انداز میں آپ کا میرا سب کی جانب سے خراجی اخیدت پیش کر رہا ہوں نجف کے شہنشاہ کی بارگاہ میں ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں آخری آدمی تک آخری آدمی تک چھپکے نہیں خاموشی نہیں بس 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 میں میں ذہمت تمام کر دوں گا یہاں پڑی ہم کو علی سے دروازے تک آخری آدمی تک ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں ہم کو آپ دیکھو میں ملاد جانتا ہوں لکھنا ہوں کہ سامین کا تیسرے چوتھے مصرے پر جو قسم بھی کھا کے آیا ہو کہ آج بولوں گا نہیں اسے قسم ہے کہ کوشش کریں کہ نہ بولیں ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں اور مولا کائنات سے جس کو بھی پیار نہیں اس کے عزب نصب کا کوئی اعتبار نہیں اسے قسم ہے اعیدان حائدان 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 مرقا کرنا مرقا کرنا آپ کہیں گے کہ صاحب ابھی تقریر سے مربوط تو ہوئے ہی نہیں چار مصرے مربوط نہیں تھے آنے والے دو مصرے میری تقریر سے مربوط ہیں جس کے لیے میں نے تمہیدن یہ چار مصرے کہے ہیں ہم کو علی سے ہٹ گئے کسی سے بھی پیار نہیں تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں مولا ایک کائنات سے جس کو بھی پیار نہیں اس کے ہسب نہ سب کا کوئی اعتبار نہیں تے ہو چکا ہے ہرش پہ رشتہ بطول کا اب اس میں خود رسول کو بھی اختیار ہے وہ یہ کیایی حضر ہے اس کیوach اقتدام 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 تائے ہو چکا ہے تائے ہو چکا ہے کس کس کے دل میں علی کی میں آیا تھا جو تائے ہو چکا ہے رشتہ بدول کا اب اس میں خود رسول کو بھی اختیار نہیں احمد مختار ہے اختیار نہیں ہماری سمجھ لے نہیں آتا کہ ستارہ اتنا بڑا ستارہ چوکٹ پہ کیسے گر گیا اگر صحابی ہوتا تو یقینا چوکٹ خاک ہو جاتی لیکن کیونکہ در علی ہے ارے سمجھ لو علی کو کسی بھی چیز کی بخا اگر یہ ستارہ اس پہ نہ چھکتا تو چودہ صدیوں بعد لکھنو کیس مسجد میں ممبر پر ستارے کا ذکر کون کرتا کسی بھی کسی بھی شاید کی بخا جب ہی ہے جب اس چونکٹ پر آئے تو چھوٹا بن کر آئے فرشتہ آئے تو مسکین بن جائے یتیم بن جائے اسیر بن جائے ملک الموت آئے تو غلام بن جائے شاید یہ ستارہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ وزارت مل جائے امارت مل جائے سفارت مل جائے دولت مل جائے نام و نمود ہو جائے تو خبردار اس ستارے پہ چھوٹی اس در پہ چھوٹے بن کے آنا کیونکہ عزت اسی کو ہے جو اس در پہ چھوٹا بنا جتنا سمٹا اتنا پھلند ہوا آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ دعالی کا نامی ایسا ہے کہ قرآن نکتے میں سمٹ جاتا ہے عبادتیں ضربت میں سمٹ جاتی ہے ستارہ چوکٹ میں سمٹ جاتا ہے س꼬ٹ میں سمٹ جاتا ہے ہاں 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 نای ہاں 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 ایدار شکارا الحمد کی محبت نسبت سے اٹھا ادھر بی بی نے تذبیح پھر پڑھ لی سبحان اللہ وہی جو باپ کی تذبیح تھی وہ سب سے بعد میں پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری فقرہ یہاں سے ہی ربطہ مسائب دوں گا پوری مجلس ایک طرف اور یہ فقرہ ایک طرف میری بہنوں ماؤں عظمت سمجھو بطول کی سیدہ کی طاہرہ کی حسنین کی ماں کی علی کی زوجہ کی فاتح مباحلہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صادقہ کی صدقہ کی عظمت سمجھو کہ میار بنا رہی ہیں کہ زمین سے جب اوپر آئے اوپر سے نیچے آیا تو کہا اللہ اکبر زمین پر رہا تو الحمدللہ جب زمین سے اوپر اٹھا تو سبحان اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آن نظامِ ہست و بود تذبیر کے ذریعے نظامِ ہست و بود تذبیر کے ذریعے بی بی فاطمہ تنظیم کر رہی ہے کہ ادھر ستارہ اٹھا تو کہا سبحان اللہ بتا دیا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی شئے زمین سے آسمان پہ گائے گی تو سبحان اللہ کی تذبیر پڑی گائے گی ایک روڑ میراج کی شب جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کہا سبحان اللہ ازرابِ عبدہی شبہان اللہ